موسیقی ماشاءاللہ ایکٹنگ بھی کر رہی ہیں آپ کمشیرز بھی کر رہی ہیں ریڈیو بھی کر رہی ہیں تو آج کوکنگ شو میں آپ آگئی ہیں تو آپ کو پتا ہے کوکنگ شو میں جانا ہوسٹنگ بھی گنڈی بڑھتی ہے تو آج تیار ہیں ہوسٹنگ کے لیے بلکل کوشش شاید ٹھیک ہے تو یہ جو فیلڈ ہے بڑی مشکل فیلڈ ہے اور اس کے اندر زیبت ہے ایکٹنگ کا شوبہ اس میں بہت سارے مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر اتنی چیزیں نہیں ہیں جس کے اندر آپ پل کر کام کر سکیں ایکزیکٹی فیلڈ چوٹی ہے لوگ بہت زیادہ ہیں تو کوئی مشکلات ہوتی ہیں تھوڑی بہت تو ہر چیز میں مشکلات ہوتی ہیں لیکن اگر آپ کسی چیز میں واقعی انٹرسٹی ہوتے ہو پیشنیٹ ہوتے ہو تو پھر مجھا لگتا ہے آپ ہر چیز کر لیتے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے کام میں دوبائی اور پاکستان کے علاقے یہاں لوگ کچھ زیادہ ہی دوسروں کے لئے میں انوال رہتے ہیں یہاں کچھ زیادہ ہی گوزپس دوسرے کے کام کی زیادہ لوگوں کو فکر ہوتی ہے دوسرے کے کام میں دوسرے کے کام میں لیکن باہر یہی چیز اچھی ہے لیکن وہ اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ کسی کے آگے بیمار ہو آپ کو کچھ بھی ہو رہا ہو آپ کے پساتھ لاک پرشانیاں ہو ان کو ہے ہی نہیں فکر فکر نہیں ہی سب اپنے اپنے زندگی میں تو یہ اچھی بھی ہے اب ہماری ہیں تو یہ کہ کسی دوسرے کو کچھ خانسی بھی ہو رہی تو سب آ جاتے ہیں لیکن وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بیماری ہو کچھ بھی ہے ڈپریشن ہے اگر آپ کلے کمرے میں ہو تو کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے ٹھیک 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 تو یہ بڑا ہے کہ باہر کی زندگی میں یہ بڑا ڈفرنس ہے کیا لگتا ہے کہ آگے جا کر بہت سارے ادارے ہیں بہت سارے ادارے ہیں بہت سارے ایکٹنگ کے ادارے ہیں کچھ اور بھی ہیں ایسے ایسے اس میں کچھ چینجز آتی جا رہی ہیں کیا لگ رہا ہے کہ آگے جا کر کچھ بہتر ہونے والا ہے ہاں کافی حد تک ہماری انڈسٹری اب گروہ کری ہے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر ہمارے وارڈس فغیرہ سب باہر ہونے لگیں تو وہ کافی حد تک اچھی ہمارے انڈسٹری بہت چھوٹی ہے اور لوگ بہت زیادہ ہو ٹھیک ہے تو کامپیٹیشن بہت ٹف ہے کامپیٹیشن تو ہونا چاہیے تو اسی میں سے بیسٹ نکل کر آتے ہیں تو پھر پتہ چلتے ہیں کہ ہاں کامپیٹیشن کے بعد جو بیسٹ آف دی بیسٹ ہے وہ ہی ہمارے سیلیکشن ہماری سیلیکشن ہاں پھر سٹار کی ویلیو میں ان چیزوں کو سپورٹ کرتا ہوں کہ کامپیٹیشن کے بعد تک پہ چیزوں کو سپورٹ اکثر ہوتا ہی ہے کہ ہمارے ہاں پرچی سسٹم ہوتا ہے اگزیکٹی یہ آپ نے موحل اچھی بات کی دوسروں کے پرچی پہ پہ سپورٹ نہیں سکتا ہی Oh وہ پھر آپ جو ٹیلنت ہیں وہ ہٹ ہوتے ہیں کہ ہم کامپیٹیشن کامپیٹیشن کل کے زبردست کامپیٹیشن کے بعد مجھے کہ اچھا بھی لگتا ہے اس کو بھی کافی اپنے کام کیا کامپیٹیشن اور مجھے اندر خواب بہت زیادہ کیسے ٹائپ کھانے ویسے پسندے ہیں؟ پہلے مجھے فاس فوڈ بہت زیادہ پسندتا لیکن میں بہت زیادہ ہیل دی جو لوگ مجھے جانتے ہیں انہیں پتہ ہوگا جنرلی پہلے میرے ویڈیو سکھائے دیکھیں فکچر دیکھیں تو اس کی وجہ سے یہ تھا کہ پھر میرا ڈپریشن آپ کا موڈ آپ لوگ کہتے ہیں کہ مہتر نہیں سکتا سچمچہ آپ کافی ہیل دیتی ہیں؟ میں چھوڑی تھی کافی ہاتھ تک مطلب ایسی ہی نہیں تھی تو کیسے آپ نے کنٹرول کیسے کل لیا؟ کافی ہاتھ تک روٹین آپ کو سب سے پہلا پھنی ٹھیک کرنی پڑتی ہے صرف کھانا پینا نہیں اور میں جب موٹی تھی تب میں جم جاتی تھی ایکسرسائز کرتی تھی سب کچھ کرتی تھی لیکن نہیں تھی پتی کیونکہ میرے روٹین خراب تھی اور ڈائیٹ میرا بہت خراب تھی بہار کا کھانا اور یہ سب چیزیں پھر بس اچانک کچھ چینجز آئیں تو پھر اس کے بعد اچھا ہو جاتا ہے چینجز آنے سے انسان کی زندگی میں بہت فرق پڑتا ہے اچھا ٹائم سے اٹھنا ٹائم سے سونا اس ٹائب کی روٹین روٹین میں آ جائیں تو بندہ تھوڑا چینج آتا ہے بلکل بلکل کیونکہ اچھا کچھ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ہفتہ کیا دو ہفتہ کیا ایسا کچھ نہیں ہے آپ کو کنٹینیوسلی کام کرنا پڑتا ہے کنٹینیوسلی آپ کام کریں یعنی کہ آپ جم جا کر ایکسرسائز کرنے کے باوجود آپ نے وزن کم نہیں کر پائیں لیکن آپ نے جب اپنی زندگی میں روٹین کی کری تو خود ہی ہوگی یہ میرے دیکھنے والوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں بلکل ہوئی تو یعنی کہ آپ زندگی میں روٹین چینج کرتے ہیں تو اس سے بہت فر پڑتا ہے بلکل تو ابھی آپ جو ہے فاس فوڈ آپ نے چھوڑ دیا اب آپ گھر کے کھانے کھانے کھاتی ہو بلکل امی سے امی اور بھابی ہیں اور جب بھی گھر کے آپ ہی آتی ہیں تو ان کے پیچھے پڑھ جاتی ہیں مجھے بنا کر دو تو جیسے ہمارے گھروں میں بنتا ہے ریوائیتی کھانے جو دال ہے سبزی ہیں سالن ہیں دال سبزی کی زیادہ شوکیر نہیں ہے زیادہ شوکیر نہیں ہے مطلب وہ بہار والی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں لیکن میں گھر میں بنیمی ہو تو پھر صحیح ہے ٹھیک ہے وہ آپ کی ایفیکٹ نہیں کرتے ہیں باہر کا کھانا ہے کہ آپ کو بہت جلدی موٹا کرتے ہیں بریانی، سالن، اس ٹائپ کی چیزیں بریانی توال دیکھتے ہیں بچپن سے پسند ہے ایسا فتم نہیں ہوا شوق بریانی کا اچھا آپ چاہتے ہیں کہ فاس فوڈ بھی اگر بنا وہ ہو تو گھر کا بنا وہ ہو باہر کا نہیں ہو باہر کا نہیں ہو باہر کا زیادہ بہت اوائٹ کرنے لیے کیا چیز بن رہا ہے یہ پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں ہمارے پر کالر ہیں نازیا فرم شازیہ فرم لاہور سلام علیکم شازیہ جی والیکم سلام سر آپ کا پروگرم بہت حصہ ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ شازیہ سر میں نے بچے کے بارے میں بات کرنی تھی چھوٹا بچہ ہے پانچ سال کا میرا ٹھیک ہے وہ صحیح طرح بولتا نہیں ہے باتیں نہیں کرتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو بس ماما بابا کے لفظ بولتا ہے اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو کب سے ویسے ڈاکٹر کو آپ نے دکھایا ہے ویسے میں نے بہت سارے ڈاکٹر کو دکھایا ہے تو چلڈرن اور اسپیٹر والے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کا مطلب دماغ تھوڑا پیچھے ہے مطلب اس کی پانچ سال ایج ہے تو اس کا جو ذین ہے وہ دھائی تین سال کے بچے کا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ٹی وی کی طرف چلیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ اچھا آپ نے تقریباً پچاس گرام شہد لینا ہے اصلی شہد ہونا چاہیے سب سے پہلی شرط یہ ہے اور اس کے اندر دس گرام آپ نے اکر کرا ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے اس کا پوڈر بنا کر مکس کر لینا ہے اور اسے بوٹل میں کانچ کی بوٹل میں ڈال کر رکھ لینا ہے اور انگلی کی مدد سے جسے یہ انگلی ہے آپ نے اس میں انگلی لگائی اور بچے کو نہ چٹا دیا دن میں دو دفعہ تین دفعہ ٹھیک ہے تو اگر اس طرح سے کیجئے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جو بولنے کی صلاحیت ہے اس میں کافی فرق پڑے گا اور یہ بہتر ہو جائے گا پچاس گرام اصلی شہد میں دس گرام اکر کرا ایک گوٹی ہوتی ہے اصلی والی لیجئے گا دونوں چیزیں اس کا پوڈر بنا کر اس کو مکس کر کے رکھ لیں کسی کانچ کی بوٹل کے اندر اور اسے انگلی سے دن میں دو تین دفعہ آپ لگا دیں بچے کے زبان پر انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گا ہمارے پر کولن ہے جی علی کراچی اسلام علیکم علی کم اسلام مزار بھائی لائٹ گئی ہوئی ادھر ہمارے ایریے کی تو جی کافی دیر سے ٹھیک ہے لیکن جی بس آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ شہد جو ہے وہ کتنے عرصے تک یوز کر سکتے ہیں کافی دنوں سے رکھا وہ ہے تو کیا وہ خراب ہو جاتا ہے یا کوئی میاد ہوتی اتھیک ہے ٹھیک ہے اور کیا پوچھنا چاہیں گی جی اور آپ سے وہ پوچھنا تھا اس کے بالوں کے بارے میں جو وائٹ ہو جاتے ہیں وہ تظاہر کے ائر ڈائے وغیرہ سے صحیح ہو جاتے ہیں لیکن بعض دفعہ آئی بروز کے جو بال ہیں وہ وائٹ ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے بھی تو اس کا کیا حل ہوگا اس سے کس طرح سے صحیح کیا جائے یہ دو چیزیں آپ بتا دیں باقی یہ کہ ریسپیز وغیرہ آپ کی ماشاءاللہ بہت اچھی ہوتی ہیں انداز آپ کا بہت اچھا ہے بتانے کا اور باقی جو آپ کر رہے ہیں لوگوں کے لیے گفت دیتے ہیں اور دوائیں اور یہ سب چیزیں بتاتے ہیں وہ بھی اللہ آپ کو جزائے خیر دیں انشاءاللہ آمین آمین ٹھیک ہے ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے جی میں پھر بعد مظاہرے لائٹ آئے گی تو جب ہی میں دیکھ پاؤں گی ٹھیک ہے اچھا شہد کبھی خراب نہیں ہوتا شہد کتنے سال بھی پڑھا رہے گا اس کا کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی شہد خراب نہیں ہوتا اصلی ہوتا چینی کا بنا ہوا شیرہ ہوتا اس کا تو میں گارنٹی نہیں دیتا اصلی شہد ہوتا کبھی خراب نہیں ہوتا اچھا دوسری چیز یہ کہ بال جتنے سفید ہو گئے ہیں وہ تو ہو گئے ہیں لیکن باقی کو روکنے کے لیے آپ جو ہے اس میں جو ہڑ کا مربع ملتا ہے یہ آپ نے اصلی اچھی والی کسی کمپنی کا لے لینا ہے ہڑ کے مربع کے دو پیس جو ہے نا اس کو آپ نے صبح جو ہے نا نہار دو پیس آپ نے لینا شروع کرنا ہے تین مہینے تک اس کو استعمال کرنا ہے انشاءاللہ جتنے بال سفید ہو گئے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد نہیں ہو گیا اچھا یہ بال بھوئے کے ہوں یا سر کے بال ہوں تو یہ ڈاڑی کے بال ہوں یہ ایک ٹائم ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ سفید ہوتے ہیں اور کچھ ہمارے جسم کے اندر خرابیاں ہوتی ہیں جو بلڈ کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں تو یہ دو تین وجوہات ہوتی ہیں کچھ دائمی نزلے کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں تو یہ تمام چیزوں کو روکنے کے لیے ہڑ کا مربع جو ہے نا یہ اگر آپ دو پیسز روزانہ اگر آپ لیتے ہیں صبح نہار مک تو اس سے ینگ ایج میں اگر کبھی ایسا ہونے لگ جائے تو آپ ضرور لیجئے گا تیس چاریس سال کے بعد اگر فرق پڑھ رہا ہے کچھ بال سفید ہونا شروع ہو گئے تو اس وقت بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن یہ کہ فکر کرنے کی بات اس وقت نہیں ہوگی کہ کیسے بال سفید ہو رہا ہے فورٹی کے بات تو ہوتے ہیں ٹھوڑے بہت ٹھیک ہے لیکن اگر بیس بائیس سال میں ہو رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا پریشانے والی بات ہے اور یہ سے کیمیکل ریاکشن ہمارے باڈی کے اندر ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جی سمبل کی طرف چلنا ہے دوبارہ سے جی آچھا تو ایکٹنگ تو بہت ساری ٹائپ کی ہوتی ہے کچھ ایکشن والی ہوتی ہے کچھ انسان لف سٹوریز وغیرہ کرتے ہیں تو آپ کو کس ٹائپ کی پسل ہے مجھے لف سٹوریز والی کیونکہ وہ فیلنگز ہوتی ہیں تو فیل میں بہت زیادہ کر لیتی ہیں ہم سمبل سے جانا ایکٹنگ بھی کروا کے دیکھیں گے کیسے ہوتی ہے لائے مرہوشتر ہوتی ہے اور ہوسٹنگ بھی کروائیں گے ٹائم ہوگیا ہے ٹھیک ہے ٹائم ہوگیا ہے چوٹا سا بریک لیتے ہیں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں بہت ہی مزدار تھائی ریسیپیز بننے جارہی ہیں ہم تھائی چکن ریٹ کری جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں آپ کے لئے اور فرائیڈ رائز بنے گے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ سوپ بھی بنے گے یعنی کہ پوری کمپلیٹ ایک تھائی کی ریسیپیز آپ نے کہا نا کہ مجھے پسند ہے بھار کے کھانے سٹائلش کسیل کیا لگ ٹھیک ہے تو وہ تیار کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے باتیں بھی ہوتے رہیں گے اور ساتھ میں کوکنگ بھی ہوتے رہے گی ٹھیک ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے چکن لے لیے اگر یہ بون لے سو وہ بھی لے سکتے ہیں وید بون والی بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے دونوں آپشنز ہیں ٹھیک ہے یہاں ہم نے پورتاوئی لے لیا اور اس کے بعد آج آپ سیکھ کر جائیں گی چلیں فائنلی آج میں کھانا مرانا سیکھ کریں گر والے دیکھ رہے ہیں آپ کے ہاں بالکل دیکھ رہے ہیں ہاں بالکل دیکھ رہے ہیں اممہ خوش ہو جائیں کھانا مرانا سیکھ لیا اپکوٹی تو واپس آئیں تو پر یہ ریسپیز آپ ان سے بنا لی جائے گا بالکل اور ان سے کہیے گا کہ جو کچھ تم نے سیکھا ہے وہ ایمانداری سے جائے جلدی لی بنا کر اب آپ کی ذر تاگری یہ ہم نے لیا ہے گرلک لیسن ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ چکن ٹھیک ہے سب سے پہلا کام یہ کہ آپ نے چکن اور لیسن پہ اس میں اوئل کے اندر ڈال دیں ٹھیک ہے اور اسے اس کی مہک کو دور کرنے کے لیے تھوڑی جیر اس پہ ہم لیں لگانے ڈھکنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھے یہاں میرے پاس جو چیزیں ہیں اس میں ریٹ کری پیسٹ ہے اچھا اس کے ساتھ میرے پاس یہ مشروع ہے اچھا اچھا یہ لیمون لیو ہے یعنی لیمون کے پتے ہیں اچھا اچھا اس کی خوشبو بہت بہت اچھی سی آتی ہے سنکر کے کے اچھی سی ہے نا لیمون لیمون جیسی بڑی اچھی ہے اس کی بڑی اچھی اچھا یہ پورے کھانے میں بھی لیمون جیسی اچھا یہ نید کھٹاس پیدا نہیں کرے گی لیکن یہ کہ کھانے کو ایک بڑا اچھا سا خوشبو دیتی ہے نہیں اس کو ہاتھ میں لیکن مدھا ہاں تو اس کے ساتھ یہ ہمارے پاس اچھا یہ فریش ہری مرچے ہیں لیکن یہ ہری نہیں یہ لال والی ہیں ٹھیک ہے ہری مرچے ہوتی ہیں نا تازی والی یہ وہ ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ریڈ ہے ریڈ کر رکھیں اچھا یہ جو ہیں سوکھیوی مرچے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہیں جیسے نارمل سوکھی والی ملچے ہوتی ہیں لیکن یہ کھٹیوی ہے ٹھیک ہے موٹی موٹی کھٹیوی اچھا کھالی مرچے نمک ہے اور یہ میرے پاس کوکونٹ ملک ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم اس میں استعمال کریں گے چکن کا اندر اور یہ ہماری ایک بہت ہی زبدستی کرید تیار ہو جائے گی اسے آپ سادے رائس کے ساتھ اور فرائیڈ رائس کے ساتھ دونوں کے ساتھ ساب کر سکتے ہیں ہمارے پاس کونٹ روٹی کے ساتھ نہیں کھا سکتے ہاں روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں سونیا ہے کراچی اسلام علیکم سونیا اسلام علیکم گلدار بھائی کیسے آپ جی بالکل ٹھیک تھا گلدار بھائی آپ سنائے کیسے ہیں اللہ کا شکر گلدار بھائی میں نے آپ سے بند کھوڑ کے بارے میں پوچھنا تھا جی پوچھئے وہ میں نے نا مگو آیا کسی سے نا تو وہ ییلو کلر کا اس کا پاورڈر ٹھیک ہے تو میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی تو آپ وہ وائٹ کلر کا پاورڈر کیسے میں دعا رہے ہیں اچھا بعض وقت کیمرے پہ نا کلر تھوڑا سا چینج سا نظر آتا ہے لیکن یہ کہ تھوڑا سا ییلو آف وائٹ ٹائپ کا کلر ہوتا ہے اس کا تھوڑا سا ڈاک کلر ہوتا ہے اور گلدار بھائی وہ اس کے چھلکے ہٹا کے اس کا پاورڈر بنواتے جی بلکل ایسا ہی ہے اور گلدار بھائی مجھے ایک دفعہ پھر دوبارہ سے اس کی تلقیب بتا دیں ٹھیک ہے اس کو نا اپنا پاورڈر کو پانس سو ایم جی کے کیپسول میں برگر صبح ناشتے کے آدھے گھنٹے بعد اور رات کھانے کے آدھے گھنٹے بعد ٹھیک ہے ایک کے کیپسول اور گلدار کب تک کھانے ان کو تین مہینے تک لیں اس کے بعد انشاءاللہ مجھے بتائیے گا کیا پوزیشن ہے ہاں چلے ٹھیک ہے شکریہ بسم اللہ اس کو استعمال کریں جی اللہ حافظ اچھا یہاں ہم ایک تو یہ بنا رہے ہیں اس کے ساتھ فرائیڈ ڈرائز بھی تیار کریں گے ٹھیک ہے فرائیڈ ڈرائز بنانے کے لیے بھی ہم نے ساتھ میں جو اینا اس کے ساتھ ساتھ سٹارٹ کر دیں گے اس کو بنانے کے لیے گھر پہ کبھی کوکنگ کی آپ نے ہاں کبھی کبھی کیا بنایا آپ نے زیادہ تر فرائیڈ ڈرائز بناتے بے وکوف تو نہیں بنایا نہیں وہ میرا بھا بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو فرائیڈ ڈرائز گھر پہ بنا لیتی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ابو بہت ایکسائیڈ ہوتا ہے جب میں کھانا بناتی ہو جب نہیں بناتا تو پھر وہ بیچارے وہ بے وکوف ہجاتے ہیں کہ میں بنا رہی تھی بنایا نہیں پڑ بنایا نہیں آپ نے ٹھیک ہے تو گھر پہ ویسے کھوکنگ کرتا کون ہے امی کرتی ہے اب بھابیاں گئی تو بھابیاں کرتی ہیں ویسے سب کرتے ہیں مجھے ہٹا کے سب کرتے ہیں ٹھیک ہے سب اچھے کھانے منا لیتی ہیں سب اچھے کھانے منا لیتی ہیں ٹھیک ہے اچھے اس کو ام نے تھوڑا تھا ہم نے تھوڑی دیر میں کیا ہوگا اس کا کلر چینج ہوگا یہ جو خوشبو ہوتی ہے وہ آٹومیٹکلی اس کے اندر چلی جاتی ہے جب یہ تھوڑی دیر کے لیے خوشبو اس میں چلی جائے اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے ریٹ کری پیسٹ سب سے پہلے جو ہم چیز ڈالیں اس میں ریٹ کری پیسٹ سب سے پہلے ہم ریا ٹھیک ہے اور اس کے بعد خوشبو کے لیے لیمون لیو لیمون کے پتے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس میں ڈالتی ہے اس کے فریقرنس واقی بہت اچھی بہت اچھی ٹھیک ہے اس کے بعد تھوڑا سا پانی اٹ کریں گے ٹھیک ہے تک کہ یہ اس کے ساتھ بگتا رہے ٹھیک ہے اور جب یہ پانی چلا گیا اس کے بعد ہم نے اس میں اچھا پانی دیتی چھپ ہو گیا وہ بلکل خامش بہت اس میں ہم نے مشروع میٹ کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ لال مرچ جو میں نے کہا تھا تازی والی ٹھیک ہے اب ساتھ داخل وہ ڈال دی ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑی سی جو کٹی ہوئی سکھی ہوئی جہاں لال مرچ وہ اٹ کر دی تھوڑی سی کالی مرچ اس میں اٹ کر دیا اور نمک ٹھیک ہے میں کتنی اچھی سیکھنے والی ہوں دیکھیں میں پانچ منٹ پاکے چیزوں کے نام جان چکی ہے اور اس کے بعد اس کو کیا کرنا ہے آپ نے پھر دوبارہ سے اچھا کوکوناٹ ملک ہم بلکل لاس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے اور سویا سوس سویا سوس باد میں بلکل لاس میں نمک ہم نے ڈال دیا تو اب ہم اسے ڈکنے کے ساتھ پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے جب گوش گل جائے اس میں خوشبو آ جائے اس کے بعد کوکوناٹ ملک اٹ کریں دم پر لگا دیں سویا سوس ڈال کر اور یہاں یہ بکری کے انڈے ہیں اچھا کس کی بکری کے مرگی کے دو آپ نے انڈے لے لینا اور کسی کو مرگی کے نام لے بھتک کے ڈال لے بھتک کے ڈال لے ملکل دونوں میں سے کوئی بھی آپ کو جو بھی مل جائے آسانی سے وہ آپ نے لے لینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے اس کا املیٹ ہلکا سا ایسے کر کے جیسے ہاف پرائے بناتے ہیں ہلکا سا زرہ ڈال کلر نہیں کرنے پھرکیس کو اتار لینے ٹھیک ہے بس اتنی دیر میں ہم اتار لیں بلکل آپ ایک پلیٹ وہاں سے لے کر آئیے گا لیکن ٹائم ہو گیا ہے بریک کا چھوٹا سا بریک لیتے اور پھر وہاں پس آتے مزیدار ریسپیز جو ہے تیار ہو رہی ہیں اور سنبل ہمارے ساتھ ہیں اور کری پنے کے لئے چھوڑ دیا ہے اب میں آپ کے لئے سوپ بنا لے گا اور فرائیڈ رائس فرائیڈ رائس میں سنبل نے ہماری ہلپ کروائی اور وہ لے کر آئیے تو یہ انڈے ہم نے فرائی کر لیے ٹھیک ہے اچھے کلر میں بن گئے ہیں ٹھیک ہے کانفیڈنس ہونا چاہیے انسان کوئی بھی کام جو چاہے نہیں ہوتا انسان جو چاہے کر سکتا ہے تو کوکنگ کا شوق ہے کبھی کبھر کر لیتی بہت کیا بناتی ہیں آپ جیسے آپ شوق بہت ہے لیکن بنانی پاتی زیادہ آپ نے سالن بنایا اور اٹی بن گیا ہو ایسا کبھی ہوا نہیں نہیں ایتنا ہرہی ہو ایتنا ہرہی ہو لیکن یہ کہ اتنی زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہوں بہنا چیزیں جیسے آپ گھر اممہ وغیر بنا لیتے ہیں لیکن کوشش کرتی ہیں کوشش کر لیتے ہیں کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے فرائد رائز ہو گئے پکٹیز پاسٹا یہ سکچیز اچھی بنا لیتے ہیں اچھی بنا لیتے ہیں فینسی پوڈ تھوڑا اچھا اچھا اپنا کھانے پینے میں آپ کو کیا چیز زیادہ پسند ہے مجھے دے فرائد رائز بہت پسند ہے کیونکہ اسی لئے مجھے آتے ہیں بنانا آج فرائد رائز آپ کے لیے تیار کریں باقی بریاں موڈ پہ بھی جیپینڈ کرتا ہے لازمی نہیں اکھی چیز انڈے ہم نے بنا لیے اچھا یہ کالے نہیں چاہیے اس پر کلر نہیں آنا چاہیے ہلک ایسے خوبصورت سے یلو یلو سے ہونے چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں پیارا خلال بلکل آگیا اب کیا کریں گے اس کے بعد نیکسٹ ہم نے جولین کا یعنی کی جولین اس کو کہتے ہیں جو پتھے پتھے سلائسز میں بنا ہوتا ہے چکن اس طرح سے ہم نے یہ جولین آمک سے بھی ہرس لے گا میں دوں گی چیز آپ جی ٹھیک ہے تو یہ اس کے بااد پھر ہم نے اس میں لیسن شامل کر دیا اور لیسن جو ہے کوٹا ہوا ہے ٹھیک ہے چاپ نہیں اور اس کے ساتھ یہ ہے ہری مرچے اچھا چاپ میں الگ ٹھیک ہے جو کھٹا ہوا ہوتا ہے اس میں بالکل الگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور پسا ہوا جو پیسٹ ہوتا اس کا بالکل الگ ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے لیسن کو بھی کھٹا ہوا تھا اور ہری مرچوں ہری مرچوں ہری مرچوں ہم نے ڈال دی دونوں چیزیں ڈال دی پہلے یہ دونوں چیزیں اوائل کے ساتھ اور اور چکن کے ساتھ یہ مکس یہ ہو جائیں گے اس کے بعد میں اس میں ہی لگوں گا یہ آسٹر سوس ٹھیک ہے اور یہ آگیا سویا سوس ٹھیک ہے یہ آگیا بیزل یعنی کہ جو تھائی بیزل ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بھی تھائی ہیں ہاں جی تھائی ہیں ہماری ساری ریسپیزٹر ہیں وہ تھائی ہیں ٹھیک ہے بالکل بالکل ایسے ہی اور اس کے بعد چینیز سالٹ اور نمک ہز بے ضرورت ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ لیمن فرش لیمن جو ہوتا ہے اس کے سلائسز کریے میں ٹھیک ہے داریکھ ہم سلائسز ٹھیک ہے وہ ڈال دی اور ڈالنے کے بعد کیا مکس مکس کرنے کے بعد اس میں ہم نے شامل کر دیا رائس ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آگیا رائس اور رائس جو ہیں سیلا ہونا چاہیے تھوڑے کھلے کھلے ہوتے ہیں رائس اگر ہم باسمتی ڈالیں گے باسمتی سوفٹ ہوتے ہیں تو چپک جائیں گے اچھا ہر چیز بیٹر کرتے ہیں آپ جو ڈال رہے ہیں تو نہیں ڈال رہے ہیں اس میں ڈالنی چاہیے کیا نہیں ڈالنی چاہیے ٹھیک ہے رائس ڈالنے کے بعد آپ اسے کریں گے میکس اچھی طرح سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد خوشبو آنا شروع ہو چکی ہے خوشبو خوشبو بہت ہی اچھی سی اپنے مزی کیا رہی خوشبو بلکل تھائی بلکل تھائی اس کے بعد پھر اس کو آپ نے اچھا اگر آپ کو جیسے کہ اسے بنانا آتا ہے اس طرح سے اچھا نئی نئی میں کروں گی تو سارا کھانا باہر ہوگا چلیں اب سمبول اسے یوں یوں کریں گی یہ بڑا مشکی ساہاں چاہلی نظر کہ آپ کا کھانا گر گیا تو میں جبتار نہیں ہوں گی اس طرح سے اس طرح سے اچھا بیان اچھا بیان 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 اچھا اس کے بعد اس کے بعد اچھا اچھا یہ بڑا مشکل ساہاں اٹھایا ہے تو مجھا فیل ہوا فیل ہوا بہت فیل ہوا جب یہ مکس ہو جائے اس کے بعد اس میں آپ نے ہری پیاز اچھا ہری پیاز ہری پیاز وہ ڈال دینا ہے اور اس کے ساتھ یہ جو ہم نے ایک جو بنایا تھا یہ یلو یلو کلر کا ایڈ کر دینا ٹھیک یہ دونوں چیزیں بس اب اس کو آپ نے یلو کو اور گرین کو اس کے ساتھ میز کیا آپ نے اور تمام رائس کو ایک جگہ جمع کیا اور یہ اور یہ تھی جلدی بن گئے بن گئے تیار ٹھیک ہے یہ بھی تیار ہو گئے اب آجاتے ہیں سوپ کی طرف سوپ کی طرف چلنج اب دیکھ لیں فٹا فٹ میں تیار کر رہا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو اس میں آئل ڈالا ہے آپ ہم اس میں ڈالیں گے اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا مرغابی کا گوشت مرغابی کا جی مرغابی کا گوشت مرغابی کا نہیں ہے چیکن کا گوشت ہے ٹھیک ہے میں تو یہاں مرغاب ہوں اور آپ لوگ کو براغ ہوں گی تو آپ لوگ میری باتات پر مت دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جیسے کہ ہم ہر جگہ پہ گارلک استعمال کرتے ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر ہم ادرک بھی استعمال کرتے ہیں ادرک تو سوپ میں ادرک کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ٹھیک ہے کبھی آپ ٹرائے کر کے دیکھیں تو یہ میرے پاس دیکھیں ادرک ہے چاپ ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ چکن کے ساتھ ہم نے ادرک ڈال دینی ہے سب سے پہلا سٹپ ٹھیک ہے ادرک کے ساتھ ہم نے چکن کو پکانا ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے اور بہت زیادہ اوورکوک نہیں کرنا وانا چکن بہت زیادہ سخت ہو جائے گی ٹھیک ہے سخت نہیں کرنا یہ ہم نے تھوڑا سا پکانا ہے ہلکا سا اس کا کلر چینج ہو جائے اس کے بعد پھر ہم نے اس میں تمام چیزیں ایڈ کرنا شروع کر دینا ہے ٹھیک ہے اس میں آگے پیاز ٹھیک ہے اور یہ ہے ٹیمارٹر ٹیمارٹر کا دیکھیں مجھے ہی پتہ اور یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا ہوتا اتنا کی چلتا سوچ لیں چلیں اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں میں نے کھایا ہے کھایا ہے شاید باقی ہے چکاں سوسیج ٹھیک ہے اس لئے میں نے تو کھلایا ہے Kachanethee ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ ہے لمن ذالی ٹھیک ہے یہ ہے مشروب ٹھیک ہے اور یہ ہے لمن گراس لمن گراس ٹھیک ہے یہ لمن گراس اور یہ ہے چکن کے کیوبز ródہ دو چکن کے کیوب ustedes ٹھیک ہے اور یہ ہے تو میام پیسٹ تو میام پیسٹ یہ پیسٹ ہوتا ہے جو ہم سوپ کے لئے استعمال کرتے ہیں ابھی ہم نے ریٹ تری پیسٹ استعمال کرتا ہے یہ تو میام پیسٹ ہے یہ تمام چیزوں کو ہم نے مک کرنا ہے صرف ہلکا سا اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے پانی یہ بنا رہا ہے ہمارا سوپ بہتی مشہور سوپ ہوتا ہے اچھا اس کو کہتے ہیں تو میام سوپ تو میام سوپ اس میں پانی اٹ کر دیا اور یہ چلا دیا سوپ پکنے کے لئے اچھا جیسے کہ ہم کون کون سوپ وغیرہ بناتے ہیں اس کو ہم کون ڈال کر کون سٹاش سے یا کون فلار سے گاڑا کرتے ہیں یہ کلیر سوپ کہلاتے ہیں کون سوپ میں اور کلیر سوپ میں کیا فرق ہے کون سوپ وہ ہوتا ہے جس کو کون فلار ڈال کر گاڑا کیا جاتا ہے اور کلیر سوپ وہ ہوتا ہے جس کو گاڑا نہیں کیا جاتا گاڑا نہیں کیا جاتا پانی پانی جیسا ہوتا ہے اس کو ہم کلیر سوپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے ساری چیزیں اس میں اٹ کر دیں اب اس میں ہم نے یہ دارے بات ہے تھائی سوپ ہے تھائی جو ہوتا ہے ہمیشہ تھوڑا سا سپائشی ہوتا ہے اس لئے اس میں تھوڑی سی حریمیچیں بھی اٹ کرنی ہیں ٹھیک ہے ہم نے اس میں حریمیچیں ڈال دیں چار پانچے دل اب یہ آرام سے پکے گا اور اس کے بعد لاسک میں میں نے اس میں لیمن جوس کھٹاس کے لئے اور فش سوس فش سوس یہ دو سوس ایسے ہیں ایک لیمن جوس اور ایک فش سوس یہ دو چیزیں اٹ کریں گے تو یہ ہمارا سوپ کمپلیٹ ہو جائے گا اور سوپ ہو جائے گا اور کری ہم نے بنا لیا یہ تین چیزیں کھٹے سر ہو جائیں گے سب ملکے کھائیں گے خوشی خوشی اپنے گھر چلیں ہمارے چلیں گے آپ بھی چہائے بلکل بلکل اب آپ سب چیزیں آپ کو کسا لگا ہمارے شو میں آکے بہت مزایا جب آپ کرتی ہیں لیکن ہوسٹنگ مشکل ہے نہیں کیا آپ پیش ساتھ اگر سپورٹف ٹیم آپ جیسے اگر سیدھین ہو تو بہت مزایاں کرنے ہوئے اور بہت اچھا لگا بلکہ میں نے کھانا بھی سیکھ لیا فائنیلی چیزیں وہ جو نام یاد ہوگے سائری چیزوں کے گھر پر جاؤ کر آپ نے بنانا بھی انتی ہے ہاں آپ دار بھائی مولے نا ہم پاکچھے ملیں گے آپ تو مرا کے کلا ہوگی جی جی کچھ کہہ رہے ہیں اچھا بریک کا ٹائم ہوگی جی ہم دونوں مل کر جو نا ساتھ میں بریک لیں گے سمبول اور میں چلنے لیتے ہیں چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مزدار ریسپیز تیار ہو چکی ہیں ہم نے آپ کے لئے تھائی ریٹ کری چکن ریٹ کری جو ہے وہ تیار کیا اس کے ساتھ بہت ہی زبادت تومیام سوپ ہم نے تیار کیا آپ کے لئے تھائی کا اور اس کے ساتھ تھائی فرائی ریز جو ہے تیار گے تینوں ریسپیز مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوں گے اور ہم نے جو ہے سمبول اور میں نے مل کا جو ہے ہم نے اس کو تیار کیا ہاں بلکم تو آپ کا بھی اس میں گریڈ جاتا ہے نینکیو مینت کیے آپ نے ٹھیک ہے جی تو کیسا لگا آج کا دن آپ نے بہت مزا آیا بہت مزا آیا میں نے سوچا کہ آپ ایکٹنگ کرتی ہیں آپ موڈلنگ کرتی ہیں آپ سب کچھ کرتی ہیں تو آج میں نے کہا کوکنگ شو بھی آپ سے کروایا جائے بہت اچھا نا ایکسپیرینس ہونا چاہیے کوکنگ شو بھی میں نے کیا ہاں میں نے کیا بھائی تو انشاءاللہ میری دعائیں آپ کے ساتھ کہ آپ جس مقصد کے لئے جو کرنا چاہتی ہیں آپ کو کامیاب ہو آپ کو کرے اللہمی اور بہت مشکلات ہوتی ہیں زندگی کے اندر بس ایک چھوٹی سی نصیت یہ ہے کہ کوئی چیز ناممکی نہیں ہوتی ہے اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا اور اس نے کہا ہے بس میں نے اپنے بندے کو یہ بنایا تو یہ جو چاہے کر سکتا ہے دنیا کے اندر تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے بس اس کے اندر تھوڑی سی حمد ہونی چاہیے پل پاور ہونی چاہیے اور اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے اور بس پھر باقی کامیابی آپ کے قدم چومنے لگ جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو محنت کیجئے اور یہ سامنے آپ کے کیمرا ہے تو کوئی میسیج دینا چاہیں بس یہی کہوں گی کہ خوش رہیے اور خوش رکھیے خوش رہیے اور خوش رکھیے خوش رہیے اور رکھیے بھی سامنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو بہت اچھے چھے کھانے کھائیے ایکسسائز ضرور کیجئے اور اپنے لائف کی اندر جانا پوزیٹیف سوچ رکھیے یہ آپ کے لئے بھی ہیں اور آپ سب کے لئے بھی ہیں اور کوشش کیجئے کہ اپنے آپ سے اس لئے کہ انسان اور جانور میں یہی ایک فرق ہے کہ جانور اپنے لئے جیتا ہے انسان دوسرے کے لئے جیتا ہے اپنے ذات سے اگر کوشش کریں کہ کسی کی تھوڑی بہت ہیلپ کر سکیں تو ضرور کریں آپ بھی اور میرے دیکھنے والے تمام بہت زیادہ اپنی صحت کا خیال رکھے گا انشاءاللہ زندگی کے لئے ملاقات ہوگی بہت شکریہ آپ کا آپ کو بہت شکریہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اجازت اللہ پیس با بائے چاہو ملات بجاہو ملات بجاہو ملات بجاہو ملات بجاہو